موسیقی اس کی وجہ بننے والے وائرس کا نام ہے اڈینو وائرس اس کو آئی فلو وائرس یا پھر آڈینو وائرس کنجیکٹی وائرس میں کہتے ہیں اس میں مختلف سمٹمز یعنی کے علامات شو ہوتی ہیں جیسا کہ اس میں آنکھیں بہت سرخ ہو جاتی ہیں ہم بھی اسے بیفی ریڈ آئیز کہتے ہیں یعنی کہ گوشت کی طرح سرخ آنکھوں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے اس کے علاوہ رڑک پڑتی ہے آنکھوں کے پپوٹے سوچ جاتے ہیں یہ سب آئی فلو وائرس کی سمٹمز ہیں یہ ہر سال گرمیوں کے موسم میں سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اس سال اس نے پینڈیمک کی صورت اختیار کر لی ہے یہ کراچی سے شروع ہے اس کے بعد ملتان اور پھر پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے یہ ہر عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے لیکن بچوں اور بڑوں میں یہ بہت زیادہ محلک ثابت ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے میں آپ کو کچھ امپورٹن پوائنٹس بتاؤں گا آپ اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں اور ایک تو یہ ہے کوئی بھی متاثر سکت جس میں آنکھوں کی کوئی بھی بیماری کی علامت موجود ہے آپ اس سے ایک پروپر سیف دسٹنس رکھیں اس کے کونٹیکٹ سے آوائیڈ کریں اس کے ساتھ ہینڈ شیک مت کریں اگر آپ میں اشوبہ چشم یا پنک آئی کی کوئی بھی علامت موجود ہے تو برہ مہربانی اپنی آنکھوں کو کم سے کم رب کریں کیونکہ جب آپ رب کرتے ہیں تو وائرس کے پھیلنے کے چانسز بھڑ جاتے ہیں اور اپنی پرسنل چیزوں کو کم سے کم شیئر کریں جیسا کہ ٹاول، اپنا تکیا اور اپنے گلاسز کیونکہ ایک بڑی وجہ بن رہے ہیں وائرس کے پھیلنے کی اپنی ہائیجین کو بہتر رکھیں یعنی کہ صفائی کا خیار رکھیں بار بار سابن سے اپنے ہاتھ ہوتے رہے ہیں اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ ہینڈ واش کریں تو اٹلیس ٹونٹی سیکنڈ تک اپنے ہینڈ کو واش کریں اور دن میں کم از کم دو سے تین بار اپنی آنکھوں کو فریش وارٹر سے دھویں یعنی ان پر چھینٹے ماریں اگر آپ اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں تو کوشش کریں کہ گلاسز لگا کر رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنے پاس آپ سینٹائزر رکھیں اگر آپ اس وائرس سے ایفیکٹڈ ہو چکے ہیں تو براہ مہربانی دوسروں کے فائدے کے لیے خود کو ان سے الگ کر لیں خود کو کرنٹین کر لیں کچھ دنوں کے لیے یہ کووڈ کی طرح پاس بیٹھنے سے نہیں پھیلتا ہے لیکن یہ کونٹیکٹ سے پھیلتا ہے اور خاص طور پر سینٹائزر کا استعمال زیادہ کریں جب کسی شخص میں یہ وائرس منتقل ہوتا ہے تو دو دن تک تو کوئی علامتیں نہیں آتی بس مائل سی ایچنگ ہوتی ہے خارش ہوتی ہیں آنکھوں میں لیکن باقی آٹھ سے دس دنوں کے اندر علامتیں آنا شروع ہوتی ہیں اور دسویں دن تک اس کی میکسیمم علامتیں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا ریکاوریو پیڈر تقریبا پندرہ سے اکیس دن تک ہے